اسلام علیکم سی ایم میں complete course overview اس ویڈیو میں جتنے بھی آپ کے questions ہوتے ہیں related to سی ایم میں eligibility criteria کیا سلبس ہوگا کیا fee structure ہوگا کتنی بار exams ہوتے ہیں international national level پہ کیا scope ہے کس کے equivalent ہے کیا کو فائدہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا کیا fee structure ہوتا ہے کوشش ہوگی کہ سارے آپ کے questions جو ہیں ورڈریس ہو جائیں تو آپ سے request ہے کہ چینل آپ ضرور subscribe کر لیں دیکھیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں institute of cost and management accountants in 1951 میں یہ body بنی یہ آئی کیاپ سے بھی پرانی ہے like جو سی اے کا institute ہے اس سے بھی پرانا یہ institute ہے جو کہ یہ qualification offer کر رہا ہے including پاکستان چالی سے زیادہ countries میں اس کی recognition ہے like اگر آپ یہ qualification لے لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ پاکستان اور پاکستان سے باہر کافی آپ کے پاس مواقع ہوں گے job کے یا اپنا کام start کرنے کے کہ آپ اپنی services بھی provide کر سکیں یا job کر سکیں right ابھی ہم بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے eligibility criteria کا اگر آپ نے intermediate pass کر لی ہے ضروری نہیں کہ آپ کے 60% marks ہو 50% ہو اگر آپ نے pass کر لی ہے intermediate then you are eligible کہ آپ اس میں admission دے سکتے ہیں total میں یہاں پہ per subject wise بات نہیں کروں گا کیونکہ cma کی جو coaching ہے وہ institute خود provide کرتا ہے چاہے آپ online لینا چاہیں classes چاہے آپ physical لینا چاہیں میں آپ کو overall خرچہ بتا دیتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ ساتھ ساڑھے چار سے لے کے پانچ لاکھ کے درمیان تک اس میں آپ کا exams fee b cover ہو جاتی ہے teaching fee b cover ہو جاتی ہے اور اگر آپ scholarship criteria پہ آنا چاہتے ہیں تو ان کی کچھ terms and conditions ہیں کہ آپ کتنے percent marks ہوں یا آپ بہت زیادہ needy ہوں یا آپ teacher sun ہو تو آپ کو scholarship بھی offer کرتے ہیں کس طرح سے آپ scholarship لے سکتے ہیں اس لیے آپ کو visit کرنا پڑے گا campus icme کی management سے بات کرنا پڑے گی clear ہو گیا کتنے exams ہوتے ہیں کتنے levels ہوتے ہیں دیکھیں جی اس کے actually ہیں چار level number one operational level number two managerial level number three strategic level and number four ہے جی practical modules کچھ training ہوتی ہیں ان کو cover کرنا ہوتا ہے چار modules ہیں یا چار levels ہیں اور ہر level میں آپ کے چھے paper ہیں like پہلے تین جو module ہیں actually آپ کے اٹھارا paper ہوتے ہیں پہلے اٹھارا papers کے بعد آپ نے آپ چھے trainings کے modules ہیں وہ cover کرنے ہوتے ہیں اٹھارا جیسے exams آپ pass کر لیتے ہیں ساتh trainings complete کرتے ہیں تو پھر آپ کو tag لگ جاتا ہے qualification کا cma اب یہاں بھی آپ کا یہ question بڑا ضروری ہوگا کہ sir کتنی بار exams ہوتے ہیں اور آپ نے تو بڑا آسانی سے بتا دیا کہ like آپ کو یہ tag لگ جائے گا کیا جی اتنا آسان ہے یہ میں address کرتا ہوں دیکھیں جی اگر ہم time duration کی بات کریں تو سال میں چھے بار ان کے exams ہوتے ہیں ہر دوسرے میں ان کے exams ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے بس کافی زیادہ flexibility ہے کہ آپ چار ماہ بعد یا چھے ماہ بعد جو بھی slot بنانا چاہیے یا دو ماہ بعد آپ appear ہو سکتے ہیں exams میں باقی جہاں تک difficulty level کی بات ہے تو obviously یہ professional qualification ہے اس کو آپ graduation کے ساتھ compare نہیں کر سکتے اس میں آپ کو اچھی خاصی struggle کرنا پڑتی ہے آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ آپ کا یہ بھی question ہو سکتا ہے کہ sir intermediate کی علاوہ اگر میں نے b.com کیا ہوا ہے b.s accounting and finance کیا ہوا ہے کوئی اور ڈگری ہے میرے پاس تو کیا exemptions مجھے ملیں گی بالکل آپ کو exemptions بھی ملیں گی ابھی یہاں پہ میں schedule آپ کے ساتھ complete share نہیں کر سکتا وہ میں کوشش کروں گا کہ description میں آپ کو ایک link دے دوں وہاں سے آپ schedule اور fee structure بھی detail میں دیکھ سکتے ہیں بلکہ میں آپ کو ایک اور بھی بات ادھر ہی بتاتا جاؤں کہ ہمارا actually آپ کو پتا ہے نا whatsapp کا channel ہوتا ہے ہم نے وہ channel updates کے لیے jobs کے لیے information کے لیے بنایا ہوا ہے اگر آپ اس کو join کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو یہ ساری information مل جائے گی اس کا link بھی آپ کو description میں comments box میں مل جائے گا clear ہو گیا اچھا مطلب آپ کو یہاں پہ struggle تو کرنا پڑے گی کتنا average time لگتا ہے ایک بندے کو cma qualify کرتے ہوئے دیکھیں ایسے لوگ گئے ہیں جنہوں نے ڈیرھ سال میں ڈیرھ سے دو سال میں cover کی ہے لیکن اگر ہم average بات کریں تو آپ کو 3 سے 4 سال کا duration لگ جاتا ہے cma کے سارے paper اور training module pass کرتے ہوئے ٹھیک ہے سب سے important بات جو میں نے آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ اگر آپ ca کی طرف جائیں تو cma سے زیادہ اس میں flexibility ہے وہ کس طرح سے ایک تو fee structure کافی زیادہ flexible ہے کم ہے comfy ہے دوسری اس میں disqualification کا کوئی مسئلہ نہیں ہے مطلب cma کیا ہوتا ہے کہ پہلے cma enter تک یہ CAF qualify کرنے کے لیے جو دوسرا level ہوتا ہے اس میں آپ کو چار سال دیے جاتے ہیں کہ چار سال میں آپ CAF qualify کر لیں otherwise آپ disqualify ہو جائیں گے but cma میں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے for example اگر کوئی پہلے paper pass کر لیتا ہے for example 18 میں سے انہوں نے کوئی چودہ paper pass کر لیے پندرہ کر لیے وہ finalist ہو گئے تو اس کے بعد وہ job start کر دیتے ہیں اور job کے ساتھ ساتھ وہ ایک ایک دو دو paper دیتے رہتے ہیں تو it's possible کہ آپ کے پاس کافی opportunities ہوتی ہیں آچھا اس segment کو نا میں نے پانچ اسوں میں divide کیا کہ آپ اس میں کیا سیکھو گے سب سے پہلا segment ہے economics اس میں commercial اور corporate laws آ جاتے ہیں دوسرا جس segment ہے وہ ہے accounting کا جس میں financial accounting بالکل basic سے start ہوگا اگر آپ کو کوئی بھی background ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بالکل zero سے start ہوگا اس میں accounting corporate reporting financial reporting یہ سارا کچھ cover ہوتا ہے point number three میں three جس segment ہے اس میں auditing auditing cover ہوتی ہے چوتھے میں costing اور پانچ ویر میں taxation یہ actually اس کی پانچ streams ہے یہ اس کے پانچ میں نے الہدہ الہدہ segments بنائے ہیں کہ mainly آپ یہاں پہ یہ study کر رہے ہوتے ہو اور جب آپ practical life میں جاتے ہو دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کتنا salary package expect کر سکتے ہو جب آپ cm میں پورا qualify کر لیتے ہو ٹھیک ہے تین سال ساڑھے تین سال لگایا آپ نے دیکھیں کیونکہ آپ fresh market میں آپ نے fresh market میں entry لینی ہے تو آپ کا جو starting package ہوتا ہے وہ 60 to 70 thousand کے درمیان range کر رہا ہوتا ہے audit firms یہ companies کے اگر ہم بات کریں جیسے جیسے آپ کا experience بڑھتا ہے لوگ cfo senior manager manager managerial level تک جاتے ہیں cfo CEO's تک تو اسی طرح salary package بھی بہت زیادہ بڑھتا ہے میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ان کی 8-10-10 لاکھ روپے پر month salary ہے company security level پہ cfo level پہ پاکستان میں services provide کر رہے ہیں ابھی بات رہ گئی کہ پاکستان سے باہر اس کا کیا scope ہے میں تو اپنی زبانی آپ کو بتائی رہا ہوں USA میں اپنی services provide کر رہے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں کہ ان کیلئے جو وہاں بھی services provide کر رہے ہیں جو interview میں نے کیا تھا ان کا link بھی میں آپ کو description میں ڈال دوں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ qualification USA میں کتنی زیادہ valuable ہے یا پاکستان سے باہر کتنی زیادہ valuable ہے تو اگر آپ یہ qualification attain کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس پاکستان میں پاکستان سے باہر اچھی opportunities ہوں گی آپ کے پاس چالیس سے زائد countries ہیں جہاں پہ یہ recognized ہے even Canada Australia ACCA UK ان کے ساتھ انہوں نے MOU sign کیا ہے جیسے for example آپ نے CMA qualify کیا آپ کا کچھ experience ہو با تو اس کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا ایک دو exam دینا ہوتے ہیں اور اس سے آپ دوسرے countries کی qualification کو بھی لے سکتے جس طرح سے CP Canada ہے یا CP Australia میں آپ کو ایک example دے رہا ہوں اگر ہم cost وائز اور flexibility کو دیکھیں تو CM میں کافی بہتر option ہے اگر آپ CA سے compare کریں یا ACC سے compare کریں fee structure بھی کم ہے flexibility بھی ہے disqualification issues بھی نہیں ہیں آپ job کے ساتھ easily maintain بھی کر سکتے ہیں تو یہ ideal option بندے اگر آپ زیادہ afford بھی نہیں کر سکتے اور آپ professional qualification کی طرف بھی جانا چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ہمارا چینل بھی آپ subscribe کر لیں اور وات سیپ چینل ہے اس کو بھی جو ان کر نا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں کو ڈیٹیل دسکرپشن میں مل جائیں گی تکیو سو مچ اللہ حافظ